لیکن یہی سوانس اگر چھے اور پانچ ہو جائیں تو اس کے اندر اتنی مجبوط شتیتی ہو جاتی ہے کہ کام گائب ہونے لگتا ہے کرود اٹھائے ہوئے بھی نہیں اٹھتا اندر میں جو جاگرتی ہوتی ہے وہ جاگرت ہونے لگتی ہے اور وہ سدھا وستہ کی اور بڑھنے لگتا ہے انہی سانسوں کے اوپر جب ہم پکڑ کرتے ہیں اور منٹوں کے حساب سے ان کو سانسوں کو گھٹانے لگتے ہیں تو سوانس کے اوپر اتنی مجبوط پکڑ ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم بار بار چھیڑے بار بار ہلائیں تو بھی یہ ہلتا نہیں ہے اور اس تیتی تک ہم پہنچ جاتے ہیں جہاں نہ پلکیں جھکتی ہیں اور نہ ہی اندر سے کوئی کسی پرکار کی کیریہ پرتکیریہ ہوتی ہے سدھا وستہ میں چلے جاتے ہیں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں پتا ہی نہیں چلتا جن چھانسوں کا اتنا گہرہ رہش سے ہے آپ یہ جانتے ہیں بس کی اندر اوکسیجن لیگ پاربنڈا ایک سائیڈ چھوڑ دی اتنا ہی ان کا رہش سے نہیں ہے اس شریر کے اندر دس پران ہیں دسوں کے دس پران جو آپ سانس لے رہے ہو جو آپ اوکسیجن گرین کرتے ہو یہ دسوں کے دسوں پرانوں کے اندر یہ پھیل جاتی ہے جتنی سپیڈ سے کاریہ ہوتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ شریر کے اندر کیا کیا کاریہ ہو رہے ہیں جس پرکار سے نسوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے رکھتا چل رہا ہے ہردے اپنا کام کر رہا ہے بندھی اپنا کام کر رہی ہے آپ کو پتا نہیں کیسے کیا چل رہا ہے جیسے شریر کے روئے سے بال اگتے ہیں آپ کو کیسے پتا کی بڑھ رہے ہیں نہیں بڑھ رہے کچھ سمیں بعد پتا چلتا ہے یہ تو بڑھ گئے اب ان کو ٹھیک سے سوار لینا چاہیے لیکن جب ہم اس سوانس کے اوپر پکڑ کرنے لگیں گے جو سوانس ہوتا ہے وہ لگ بگ جو نورمل آدمی ہوتا ہے بارہ انگل دور سے اٹھتا اس کا سانس اور دس انگل دور جب ہم چھوڑتے ہیں تب جاتا ہے یہ سانس کا اتنا گہرہ رہش ہے جو اس کو سمجھ گیا سمجھو انہوں نے اپنی پہلی چڑھائی شروع کر دی اور ایک قدم اس برم کی اور پرماتمہ کی اور بڑھا دیا اور جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر یوگ کریا کا پریوگ نہیں کریں گے پکڑ نہیں بنائیں گے ہم کتنا بھی بھاگ دوڑ کر لیں ہم کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں کہ کیا ہوا کی دھیان میں گئے ہوئے ہیں اٹھاؤ تو بولتے ہم تو دھیان میں گئے ہوئے تھے سپنوں میں کھوئے رہتے ہیں سپنوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں فسے رہتے ہیں سپنوں کے اندر لیکن یہ دھیان کی عوستہ نہیں ہے یہ پرماتمہ کے نام کی عوستہ نہیں ہے یہ آلس کی عوستہ ہے اس میں شریر دیرے دیرے نندرہ کی اور پڑھنے لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دھیان لگ گیا کہ اب تو دھیان لگ گیا ہم تو دھیان میں کھو گئے یہ دھیان نہیں ہے یہ آلسی شریر ہے جو آپ کا سمیں برباد کر رہا ہے جو آپ کو نام سے دور لے جا رہا ہے جو پرماتمہ سے دور لے جا رہا ہے جب آپ پرماتمہ تک چڑھائی کی کوشش کریں گے تو راستہ سماسوں سے شروع ہوگا اس سماس کے اندر اتنی اکسمتہ ہے کہ جو اندر میں بھرے ہوئے روگ ہیں ان کو سماپ کر دیتا ہے اتنے آپ دیکھو یہ پرانایام کرنے والے انولوم علوم کرنے والے یوگ کریا کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں کیا باہر سے کوئی کریا کرتے ہیں کیا کوئی دوائی دیتے ہیں کیا اور کچھ پریوگ کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اندر سے جو اوڑ جا جاتی ہے ان کے اندر جو وکسے پیدا کرنے والی طاقت ہوتی ہے جو اس کے اندر روگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو روگان ہوتے ہیں ان کو یہ جلا کر کے بھسم کر دیتی ہے اور جب وہ جل جاتے ہیں شریر سوست ہونے لگتا ہے ہمارے رشی مہرشیوں نے کر کے دکھایا ہے جان لیوہ سے جان لیوہ جو روگ ہوتے ہیں وہ اس سے کٹنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے سوابت ہو جاتے ہیں آپ لوگ سامنے دیکھتے ہی ہو آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا گھٹنائیں گھٹی ہیں آپ سب لوگ انبھو کرتے ہو کہ ایسا کیا چل رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ کس پرکار کی کریائیں ہیں اور پرماتما کا نام لینے سے کیا جیون میں پربھا ہوگا کتنا اوچھے اٹھ پائیں گے جو سنسار کی تنتر کریائیں ہیں جو چھوٹے چھوٹے دیوی دیوتاؤں کی کریائیں ہیں ان کی سکتیاں اکسن ہوتی رہتی ہیں سماب تو ہو جاتی ہیں لیکن نام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ سزا بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا بھی آپ اس کو رٹو گے سمرن کرو گے پرماتما آپ سے دور نہیں رہ پائے گا وہ آپ کے نزدیک نزدیک ہوتا چلا جائے گا لیکن نام کے اندر جو لو ہونی چاہیے آپ حنمان جی کو ہی دیکھئے کیونکہ انہوں نے بڑا اچھے سے گہرائی تک جا کر کے اس نام کو سمجھا اس نام کو جانا اس نام کا بخان کیا گیانی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نام کا تیاغ نہیں کیا آج کل بہت لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ لو کی پراپتی ہو گئی نام چھوڑ دو لیکن یہ نہیں انہوں نے پراپت بھی ہوا سنگ بھی رہے ساتھ بھی رہے دربار میں بھی بیٹھے ہیں آجا بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں سکتی پراپت بھی ہوئی انہوں نے بہت کچھ پراپت کیا لیکن نام انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا کیونکہ اس سمجھا اوستہ میں ہر پل ویکتی اس شریر کے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس اوستہ میں لمبی سمجھا اگر ہو گئی تو یہ شریر چھوٹ جائے گا اس شریر کے اندر اتنی اکسمتہ نہیں ہے کہ اس اورجہ کو جھیل پائے کچھ پل کے لیے جب احساس ہوتا ہے انبہو ہوتا ہے تو شریر کا انبہو چھوٹ جاتا ہے شریر نے جو پایا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے جو محسوس کیا ہے سب سمابت ہو جاتا ہے سارے کرم اپنے مٹ جاتے ہیں اور کیون ماتر جو یہ شریر ہے اس کے کارن شریر جو پراپت ہوا ہے وہ وہ کرم شیس رہ جاتے ہیں اور ان کرموں سے یہ جیمن چلتا ہے اسی کارن سے یوگی جن اس انسار کے کلیان کے لیے جگت ہت کے لیے پریاثرت رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ بھرمیت کرتے رہتے ہیں بھرم کی دوڑ میں بھرم کے جال میں لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں انیکوں انیک چیز کے ساتھ پوجہ پاٹھ کا نام لے کر کے ادھر ادھر کی وستوں کا نام لے کر کے اور کچھ اس پرکار کے بھگن پیدا کر کے بھے پیدا کر کے اندر میں کسی پرکار سے بھی لوگوں کو بے وکوب بناتے رہتے ہیں جنہیں خود بھی سمجھ نہیں پرماتما کا مارگ کیا ہے کیسے پہنچا جائے کیسے چڑھائی ہوتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی ایسے ہی چڑھائی ہوتی ہے جیسے ہی سنسار کے اندر پیڑی در پیڑی ہم اوپر چڑھتے جاتے ہیں نیفٹ میں ہم اوپر چڑھ جاتے ہیں وہاں ایسا چڑھائی نہیں ہوتی وہاں جو چڑھائی ہوتی ہے وہ چڑھائی آنتریک ہوتی ہے اندر کی چڑھائی ہوتی ہے وہاں جو چڑھا جاتا ہے وہ شرط پکڑ کر کے چڑھا جاتا ہے اسی کے دوارہ اوپر اٹھا جاتا ہے نام کے دوارہ ہی وہ کرپا آنی شروع ہوتی ہے اس کی دیا جس جیو کے اوپر بھیرتی ہے وہ سمسار کے اندر الگ ہی چمکنے لگتا ہے تو جتنا آپ گفت رکھو گے ان چیزوں کو اتنا ہی چڑتے چلے جاؤ گے اور جو جتنا پھیلاتا جائے گا اس کی استیتی وہی روک کر کے کھڑی ہو جائے گی اور بھے اور بھرم میں اسی پرکار سے جنم کی ہانی ہو جائے گی جب ہنمان جی لنکا کو جیت کر کے شری رام ایودھا لوٹے تو وہاں جب راجہ آتے ہیں سب کچھ نہ کچھ اپھار لے کر کے آتے ہیں چاروں طرف کے راجہ ان کے پریوار سگے سممندی مطر جتنے بھی سب آئے اپھار لے لے کر کے کچھ نہ کچھ اپھار لے کر کے آئے اسی پرکار سے ویبیشن جی بھی اپھار لے کر کے آئے رامن نے جو جو وستوں اکٹھا کر رکھی تھی جو منی منی کو رتن اکٹھا کر رکھے تھے انہوں نے ان کو ایک مالا کے اندر پیرویا اور لے کر کے آگئے اور شری رام کے چرنوں میں ان کو ارپت کر دیا شری رام نے ان کو اٹھا کر کے سیتہ جی کو دے دیا سیتہ نے اٹھا کر کے ہنمان جی کو دے دیا